جہاں اسرائیل والے یہ بیانات جاری کر رہے ہیں کہ ہم ایران کے جوری ہتھیاروں کو اڑا دیں گے اور ان کے مزائل اڈوں کو اڑا دیں گے وہیں آج ایران نے بھی اسرائیل کو روکنے کے لیے یہ بڑا بیان جاری کر دیا ہے اور یہ بیان آنے کے بعد اسرائیل کے اوپر وشی تاری ہو گئی ہے کیونکہ آج پاسدران انقلاب حسین سلامی نے ایک بیان جاری کیا ہے یہ بیان آنے کے بعد جہاں اسرائیل کے اوپر وشی تاری ہو گئی ہے وہیں امریکہ نے بھی اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ لیا ہے آپ اپنی سکرین پر ایک رپورٹ دیکھئے جو السہر نیوز نے جاری کی ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے ایران ہائپر سونک کروز مزائلوں کو مزید ترقی دے گا جرنل سلامی پاسدران انقلاب اسلامی کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے ایران ہائپر سونک کروز مزائل پروگرام کو مزید ترقی دینے کا پختہ ارادہ رکھتا ہے تہران میں سابق امریکی سفارت خانہ نمہ جسوسی کے اڈے میں منتقد ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سپا پاسدرانہ انقلاب اسلامی کے کمانڈر کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے مقابلے میں فوجی محاذ پر شکست کھانے کے بعد اپنے سٹیٹیجک زخائر کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے جنرل حسین سلامی نے واضح کیا کہ ہماری یہ ہائپر سونک مزائل خلا تک مارنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ان کا مزید کہنا تھا کہ جو ایران کے اوپر حملہ کرنے کا خواب دیکھتے ہیں وہ یہ سوچ کر رکھیں کہ ان کا خواب کبھی بھی نہیں پورا ہو سکتا اسرائیل کے وزیر آزم جو نیتن یاہو ہمارے خلاف بیان جاری کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے نیوکلے ہتھیار کے اڈوں کو تباہ کر دیں گے اور ایران کو نیوکلے ہتھیار نہیں بنانے دیں گے تو یہ صرف اسرائیل والوں کا خواب ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر اسرائیل نے ہم کو روکنا تھا تو کب کا روک لیتا لیکن اسرائیل کے پاس کوئی ایسا ہتھیار مجود ہی نہیں جس سے وہ ایران کے اوپر حملہ کر سکیں کیونکہ ایران کے پاس اسرائیل کے ہر ہتھیار کا توڑ مجود ہے بلکہ ہمارے ہتھیاروں کا توڑ خود امریکہ اور اسرائیل والوں نے یہ معنی ہے کہ ہمارے پاس ایران کے ہتھیاروں کا توڑ مجود ہی نہیں ہے ہمیں نئے ہتھیار بنانے کی ضرورت ہے اور ہم نئے ہتھیار تیار کر کے ایران کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اس کے بعد حسین سلامی نے کہا آج ہم بیرے روم اور بہرے احمر ساحلوں پر مجود ہیں اور دشمن کی نکل و حرکت پر نظر بنائے رکھے ہوئے ہیں سیپا پاسدرانہ انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے کہا کہ دشمن منتقی طاقت کو نہیں سمجھتا لہٰذا سامراجی طاقتوں سے صرف طاقت کی زبان میں ہی بات کرنا چاہتا ہے انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ ہم اپنے کروز مزائلوں کو مزید ترقی دیں گے اور ہم ان کو اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کریں گے واضح رہے کہ سیپا پاسدرانہ انقلاب اسلامی کے ایرو سپیس ڈویئے نے آج دی ترین کروز مزائل پاو کا کامیاب تجربہ کیا ہے جو سولہ سو پچاس کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو ایران تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اپنے دشمن کو لہلکار رہا ہے کہ اگر حمد ہے تو ہمارے اوپر حملہ کر کر دکھاؤ موسیقی